اس ہی وقت اللہ جلی شانو آپ پر مہربان ہوگا نہ گھنٹے لگیں گے نہ دن لگیں گے نہ ہفتے لگیں گے اور نہ مہینے لگیں گے انشاءاللہ و تعالیٰ ایک گھنٹے کے اندر اندر اللہ جلی شانو ہی کام آپ کر دے گا ایسا مشکل دنیا کا نئی ہے کہ جنہ نے یہ عمل کیا ہے اور اس کے باوجود وہ ناکام رہے ہیں نحمدہو و نصولی علیہ رسولہ الكریم ام آباد و فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید کرتا ہوں کہ سب بھائی اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اللہ جلی شانو سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے آج کس ویڈیو میں ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جس کسی نے یہ عمل کیا ہے تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میرا کام نہیں ہوا وہ لوگ جنہوں نے سالوں سے ہر وزیفہ ہر عامل ہر در اور ہر دروازہ ٹک ٹک آیا وہاں پر ان کو کوئی بھی فائدہ نہیں ملا سوائی رسوائی کے سوائی ذلت کے لیکن ان لوگوں کو جب یہ عمل میں نے بتایا تو عمل کرنے کے فوراں بعد یہ نہیں کہ ایک دن لگے گا دو دن لگیں گے افتہ لگے گا مہینہ لگے گا سال لگے گا نہیں بھائی جیسے ہی یہ عمل انہوں نے کمپلیٹ کیا کمپلیٹ کرتے ہی ان کا مسئلہ رب ذل جلال نے حل کر دیا انتہائی آسان عمل ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو میں پانچ آیات بتاؤں گا قرآن مجید کے وہ پانچ آیات اگر آپ کو زبانی یاد ہے تو ٹھیک ہے زبانی یاد نہیں ہے میرے بھائی تو آپ قرآن مجید سے نکال کے لکھ کے اپنے سامنے رکھیں مکمل ترطیب آپ لوگوں کو میں انشاءاللہ و تعالی اس ویڈیو میں بتا دوں گا اچھا ایک بہن نے انڈیا سے کانٹک کیا کہ ایک آدمی کے پاس میرا سوہ کروڑ روپے ہیں ایک کروڑ چک بیس لاکھ روپے ٹھیک ہے ایک کروڑ پچیس کو سوہ کہتے ہیں اور ایک چک بیس ان کے پاس دے تو انہوں نے کہا کہ اس کے پاس میرا پیسے ہیں لیکن دے نہیں رہیں اور میں غریب ہوں لاچار ہوں میرا اتنا بس نہیں چلتا کہ ان سے مقدمہ کر لو یا ان سے بدماشی کے ساتھ نہیں لو یا کوئی بھی حربہ میرے پاس اس طرح نہیں ہے تو بہن جی کو میں نے کہا کہ ایک حربہ تو یہ ہے کہ آپ سبر کر لے اور دوسرا حربہ یہ ہے کہ یہ عمل کر لے میرا رب گواہ ہے کہ یہ عمل اس کو میں نے بتایا بہن کو اور بتاتے ہی جیسے اس نے یہ عمل کیا دوپہر کو اس نے یہ عمل کیا مطلب جیسے انہوں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد چار رکعات صلات الحاجات ہیں چار رکعات چار رکعات صلات الحاجات انہوں نے پڑھا اور پڑھنے کے فوراً بعد انہوں نے دعا مانگا کہ یا اللہ مجھے اپنا حق مجھے لٹا دی تو جیسے یہ عمل انہوں نے کیا میرے بھائی ایک گھنٹہ کے اندر اندر ان کا کال آیا سب سے پہلے انہوں نے معذرت کر لی معافی مانگی اور بہت انتہائی تمیز سے بہت انتہائی اخلاق سے پہلے تو صحیح موز سے بات نہیں کر رہے تھے اور گالی گلوچ کے علاوہ کوئی اور کام ان کا نہیں تھا لیکن اس عمل کے بعد فوراً بعد مافیا مانگ گئے اور اپنا حق جوئے نا خود گھر پر لے آیا اور فرمانے لگے میری بہن مجھے دنیا و آخرت میں ماف کر لے اور یہ لے لے اور جتنا اگر آپ اوپر چاہتے ہوں قرض حسنا وہ آپ لے لے بہن جی نے کہا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے بس مجھے اپنے ہی مال چاہیے سوا اور اضافی کے میرا کوئی جوئے نہ طلب نہیں ہے اچھا عمل آپ سن لیجئے گا اجازت ان بھائیوں اور ان بہنوں کو ہوگا جو ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک لے گا ویڈیو کو لائک کرے گا اور کمنٹ میں اللہ وقت پر لکھے ان کو یا ما شاء اللہ لکھے ان کو اجازت ہے اچھا کوئی بھی آپ اس وقت پڑھیں کوئی بھی ٹیم ہو لیکن اس وقت جس وقت ہو نماز مکروح نہ ہو اب تین ٹائم ہیں اس وقت آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں بقایا آپ پڑھ سکتے ہیں نماز مکروح ٹیم تین ہے بقایا مطلب شروع سے صبح سے میں بتانے لگا ہوں جیسے صبح آزان ہو جائے اس وقت سے لے کر جب تک سورج نہ نکلے اس وقت آپ یہ نہیں پڑھ سکتے ہیں اس وقت نفل آپ ادا نہیں کر سکتے ہیں تو اس لیے یہ عمل بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں اچھا جب سورج نکلے اس وقت سے لے کر زوال تک آپ پڑھ سکتے ہیں ان کے درمیان اور جب زوال شروع ہو جائے اس وقت سے لے کر جب زوال ختم ہو جائے مطلب پندرہ یا دس منٹ کا ٹیم ہے اس وقت آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ عصر نماز تک آپ پڑھ سکتے ہیں اور عصر نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک آپ نفل نہیں پڑھ سکتے اور نئی عمل کر سکتے ہیں اس کے بعد سے لے کر جب آپ مغرب پڑھو اس وقت سے لے کر صبح آزان تک آپ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے مکروح ٹائم نہ ہو اور جس وقت نفل آپ پڑھ سکتے ہیں اس وقت یہ چار رکاق آپ پڑھ سکتے ہیں نیت آپ لوگوں نے اس طرح بانی ہے جب آپ نیت باننے لگو اس وقت جس مقصد کے لئے یہ آپ نے کرنا ہے نا تو وہ مقصد آپ نے دل اور دماغ میں لانا ہے یا آپ نے کہنا ہے کہ یا اللہ میں اس کام کے لئے یہ چار رکاعت صلات الحاجات کی نیت کرتا ہوں کہ یا اللہ وہ میرا کام ہو جائے اللہ اکبر ٹھیک ہے اچھا پہلی رکاعت میں جب آپ سنا پڑھو اور سورة الفادحہ پڑھو تو اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے سو مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فستجبنا لہو ورجینا من الغم وکذالک ننجی المؤمنین سو مرتبہ یہ آپ نے پڑھنا ہے اور جب آپ دوسرے رکاعت کے لئے اٹھو سورة الفادحہ پڑھو تو ان کے بعد پھر آپ لوگوں نے سو مرتبہ پڑھنا ہے اور جب آپ چوتھی رکاعت کے لئے اٹھو سورة الفادحہ پڑھو اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے سو مرتبہ یہ آپ لوگوں نے پڑھنی ہیں جب آپ سلام پیر لو سلام پیرنے کے بعد پھر آپ نے فوراً سجدے میں جانا ہے اور سجدے میں جانے کے بعد سو مرتبہ رب انی مغلوب فنتصر اور پھر اس کے بعد اللہ جلی شانہوں سے اپنے حاجت کا اپنے ضرورت کا اپنے مقصد کا اپنا کام کا بولے دعا کرے اس ہی وقت اللہ جلی شانہوں آپ پر مہربان ہوگا نہ گھنٹے لگیں گے نہ دن لگیں گے نہ ہفتے لگیں گے اور نہ مہینے لگیں گے انشاءاللہ ایک گھنٹے کے اندر اندر اللہ جلی شانہوں ہوئی کام آپ کر دے گا ایسا مشکل دنیا کا نہیں ہے کہ جنہوں نے یہ عمل کیا ہے اور اس کے باوجود وہ ناکام رہے ہیں اور اس عمل کے بعد بھی اگر آپ ناکام رہے تو میرے بھائیں پھر آپ کیوں پر شک ہو سکتا ہے لیکن اس قلاب کیوں پر کوئی شک نہیں ہو سکتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ